ایک مالدار شخص اپنے گھر میں کھانا کھا رہا تھا بی بی کے ساتھ بیٹھ کر اتنے میں دروازہ بجا بی بی گئی کون ہے تکاہ کے کوئی مانگنے والا آیا ہے گریب ہے کوئی مسکن سا آدمی تھا وہ اٹھا اور اس نے جو اس کو زلیل کیا نا اور جھاڑ کر زلیل کر کے اس کو اس کے گھر سے نکالا نا بات آئی گئی ہو گئی تھوڑے عرصے کے بعد وہ دونوں امیاء بی بی میں طلاق ہو گئی جدائی ہو گئی اس نے دوسرے سے شادی کر لی جب اس نے دوسرے سے شادی کی تو اس کے ساتھ زندگی گزارنے لگی اسی طرح ایک دن کھانا کھا رہے تھے تو کھانا کھاتے ہوئے پھر دروازے میں آباد آئی کسی نے دستک دی اس کی بی بی اٹھ کر گئی اور جیسے دروازہ کھولا تو دروازے پر ایک غریب اور فقیر اور مسکن آدمی تھا اس کو دیکھ کر اس عورت کی چیخ نکل گئی اور بھیوش ہو گئی جب اس کو ہوش آیا تو اس کے شوہر نے کہا کیا ہوا کہا میں نے بڑی عبرت دیکھی کہا کیا عبرت دیکھی کہا جو دروازے پر جو مانگنے والا آیا تھا یہ میرا سابق شوہر تھا تو اللہ کیا ہوا تھا ہوا یہ تھا کہ جب میں اس کی بی بی تھی تو ہمارے گھر پر ایک فقیر آیا تھا میں نے اس کو دیکھا نہیں تھا فقیر کو مگر میرے شوہر نے یہ سابق شوہر نے اس کو بڑا زلیل کیا بڑا رسوہ کیا اس کو بڑی حکارت سے اس کو جھاڑا اور اس کو ڈانڈ کر نکال دیا بھگا دیا اور اس کے بعد اس پر برا وقت آیا اور ہم دونوں میں بھی جھوٹائی ہو گئی اور آج وہی میرا مالدار سابق شوہر ایک فقیر بن کر تمہارے دروازے کے باہر کھڑا ہے یہ سن کر وہ آدمی جس کا دستہ شوہر تھا وہ مسکورہ آ رہا تھا کہا آپ مسکورہ کیوں رہے ہیں کہا نیک وقت تو نے مجھے پیچانا نہیں کیا ہوا کہا میں وہی فقیر ہوں جس کو اس نے گھٹیا کر کے باہر نکالا تھا میں وہی ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار کر دیا اور اس کو محتاج بنا دیا تو ہمیں نہیں پتا میرے میٹھے و پیارے سلام بھائیو کہ اللہ تعالیٰ کو کونسی بات ہماری بری لگ جائے